موسیقی جانے سے پہلے آپ نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ایسے مفید ویڈیوز آپ کو ہمیشہ ملتے رہے ہیں اور اس کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہا ہے ساتھ میں ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا کیونکہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں سٹارٹ میں بھی میڈل میں بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور آخر میں تو ایک بہترین ٹپ ہوگی جو کہ آپ کو بہت ہیلپول ہوگی تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ روزمرہ لائف میں ہمارے ساتھ یہ پرابلمز ہوتی ہیں نہیں ہوتی آپ یہ دیکھیں کہ آپ اگر تھوڑی سی محنت کرتے ہیں اور اس سے آپ کو دمکشی سے یعنی سکتے ہیں سانس پھول جانا دل کا زور سے دھڑکنا یہ کفیت تو نہیں آتی لیفٹ سائیڈ اپر چیسٹ کی طرف آپ کو درد تو نہیں ہوتا دل میں کہیں آپ کو درد تو محسوس نہیں ہوتا نبض بے قائدہ یا کبھی رکر یا کبھی تیز کبھی سلو اس ٹائپ کی پرابلمز تو نہیں آرہی شریعانوں کا تنگ ہو جانا یعنی جس سے پھر بلڈ پریشر بھی ڈیویلپ ہو جاتا ہے یہ تو نہیں ہوتا بہت زیادہ خوشی یا بہت زیادہ محنت کے بعد دل کی دھڑکن کا بے ترتیب ہو جانا ان تمام عوامل کے لیے ہومیوپیتک میں جسٹ آپ کو ایک میڈیسن کی ضرورت ہوگی جسے ہم کہتے ہیں میریکل میڈیسن اور وہ میڈیسن ہے کریٹیگس کیو ہاں جی کریٹیگس کیو ایک ایسی بہترین میڈیسن ہے ہومیوپیتک کی کہ یہ اگر آپ پانچ کترے صبح پانچ کترے شام کو کھانے سے پہلے آدھی پیالی پانی میں لیں گے تو آپ کے بہت سارے مسائل دل کے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور اس کو ہماری ہومیوپیتک کمیونٹی میں ہارٹ ٹانک بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اگر ایک بندہ اب ایسا ہی دل کی کمزوری محسوس کر رہا ہے اور یہ مہینے میں ہفتہ آٹھ دن لے لے تو اس کی وہ دل کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کریٹیگس سیف میڈیسن ہے جس طرح میں نے بتایا کہ یہ مدر ٹینچر شکل میں ہوتی ہے اور جو علامات میں نے آگے بیان کی ہیں یہ علامات آپ کو نظر آئیں تو آپ اس کو بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے آپ استعمال کر سکتے ہیں جی ویورز میں نے یہ تو بتا دیا کہ میڈیسن یہ ہے اور جو رہنما علامات ہیں وہ بھی بتا دیا ہیں لیکن ہارٹ اور یہ شریانوں کے مسائل یا بی پی کے مسائل اس میں خوراک کو بھی بہت زیادہ مد نظر رکھنا پڑتا ہے جس طرح آپ دیکھیں کہ جن خوراک کو آپ نہ لیں یا کم سے کم لیں تو ان میں زیادہ تر میٹی غزائیں ہیں نمک کا بے تہاشا استعمال ہے اور سیچوریٹیڈ فیٹس ہیں تو ایسی غزائیں آپ نہ لیں جس میں یہ تین چیزیں میجرلی ہوں کیونکہ یہ ہارٹ پرابلم کو انہانس کرتا ہے زیادہ کرتا ہے ان چیزوں سے بچیں اور اس کے بارے میں اگر آپ کو ڈیٹیل وہ ہوگا تو وہ میں ڈسکرپشن میں نیچے لنک دے دوں گا پھر وہ آپ دیکھ لیں کہ ہارٹ کے پیشنٹ کیا زیادہ لے سکتے ہیں اور کیا نہیں لے سکتے ہیں دوسری جو میں نے آپ سے بات کی کہ آخر میں میں آپ کو ایک ٹپ دوں گا جو میں نے اپنے کافی مریضوں میں یوز کیا اور الحمدللہ اس کے ایکسیلنٹ ریزلٹ آئے ہیں تو وہ ٹپ جو ہے وہ یہ ہے کہ روزانہ صبح و نہار ایک سیب لینا ہے ناشتے سے پہلے ٹھیک ہے ڈیلی لینا ہے اور ساتھ میں دوپہر کے کھانے میں گھر میں بتا دیں کہ آپ کے لیے اس میں تری کیسیز آف گارلک یعنی اس کے تین کاشیں آپ نے گارلک کی یا جسے تھوم کہتے ہیں یا لہسن کہتے ہیں یہ آپ کے لیے جب وہ سالن تیار کریں تو وہ بیچ میں وہ بھی پکا لیا کریں اور آپ کے لیے الگ رکھ دیا کریں تو جب آپ آدھا کھانا کھانا کھانے تو بیچ میں وہ ایک نیوالے کے ساتھ لے کر باقی آدھا کھانا بھی آپ لے لیں تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ کھانے کے بیچ سے یہ کوئی آپ کو گیسٹرک اپسٹ نہیں دے گا جس طرح ایسیڈیٹی ہو گئی یا کوئی اور گیسٹرک کے مسئلے ہو گئے ہیں تو وہ آپ کو نہیں ہوں گے اور آپ کا ہرٹ بھی مضبوط ہوگا ٹھیک ہے تو ویور یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو تو اب چلتے ہیں اور کامنٹس میں یہ ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگر اللہ کو منظور ہو اور زندگی ہو نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ اسی طرح ایک مفید ٹاپک کے ساتھ اجازت چاہوں گا اللہ حافظ